ٹپو نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرے نام ہے شنائیہ آج میں پھر سے آپ کے لیے بہت ہی مزدار سٹوری جو کی فانٹیسی سٹوری ہے وہ لائی ہوں اور یہ سٹوری ٹپو اور سونو جو کی آپ کے فیوری کریکٹر ہیں تارک میتا کے الٹا چشمہ شو میں ان کے بارے میں ہے تو آئیے سٹوری کو شروع کرتے ہیں جیٹھر اور قوم پر جائیں اور پڑے تارک میتا سے جیڑی لیٹیس فانٹیسی سٹوریز اور بھی بہت کچھ ٹپو نام کا لڑکا گوگل دھام سوسائٹی میں رہتا تھا ٹپو بہت سمارٹ اور انٹیلیزنٹ لڑکا تھا سوسائٹی میں بڑی سی بڑی پرابلم کو وہ آسانی سے سولو کر دیتا تھا گوگل دھام سوسائٹی میں سونو نام کی بھی لڑکی رہتی تھی سونو پڑھائی میں سب سے آگے تھی وہ ہمیشہ اپنے سکول میں ٹاپ کرتی تھی ٹپو اور سونو بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلتے تھے پڑھتے تھے اور سکول جاتے تھے اور جب ٹپو اور سونو بڑے ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے وہ چاہتے تھے کہ جب ان کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے تب وہ ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے لیکن دوستو یہاں پہ بہت بڑی گرور یہ تھی کہ جو سونو کے پاپا تھے جن کا نام تھا بیڑے وہ ٹپو کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سونو ٹپو سے شادی کرے اور یہ بات سونو کو بہت اچھے سے پتا تھی اور سونو نے ٹپو کو یہ بات بتایا بھی تھا کہ پاپا ٹپو کو پسند نہیں کرتے لیکن ٹپو ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ بیڑے انکل سے جب بات کرے گا کہ سونو کی شادی کے بارے میں تو بیڑے آرام سے مان جائیں گے دوستو اب ٹپو اور سونو کافی بڑے ہو چکے تھے ان کا کالیج بھی ختم ہو چکا تھا اور اب وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ٹپو نے پلین بنایا وہ سونو کے گھر چلا گیا وہاں سونو کی ممی یعنی مات بھی بیڑے تھی اور سونو کے پاپا آتمرام سکرام بھیڑے تھے ٹپو کو دیکھ کے بھیڑے نے اسے اندر گھر میں بلائیا اور پوچھا اور ٹپو بیٹا کیسے ہو کیا چل رہا ہے پڑھائی کیسے چل رہی ہے دوستو بھیڑے کو سپنے میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ٹپو سونو کی شادی کی بات کرنے آیا ہے اس کے بعد ٹپو بتاتا ہے کہ وہ اور سونو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں دوستو جیسے ہی بھیڑے یہ بات سنتا ہے جو آتمرام تکرام بھیڑے ہوتا ہے اتنے گصہ ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں وہ ٹپو کو بھلا برا کہنے لگے اور اسے اپنے گھر سے بھگا دیا اور سونو کو بھی بہت ڈانٹا اور سونو کو کہہ دیا کہ آج کے بعد تم ٹپو سے ملو گی نہیں یہ بات سن کے سونو اپنے روم میں جا کے بہت زیادہ رونے لگی دوستو ان دونوں سے جدائی بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی انہوں نے ایک دوسرے سے فون پہ بات کیا اور ٹپو بہت گستے میں ٹپو نے سوچ لیا تھا کہ شادی وہ کرے گا تو صرف سونو سے ہی اور کسی سے نہیں اس لیے ٹپو نے ایک بہت بھیانک پلان بنایا کہ وہ سونو کو لے کر بھاگ جائے گا اور شادی کر لے گا یہ پلان وہ سونو کو بھی بتاتا ہے تو سونو بہت زیادہ ہی ڈر جاتی ہے لیکن سونو کے پاپا اس کی شادی کے لیے نہیں مانتے تو سونو کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور جب ٹپو سونو بھاگ گئے تو بھیڑے بہت رونے لگا اسے بہت تکلیف ہوئی تو آج کا یہ سٹوری آپ کو کیسا لگا دوستو مجھے کومنٹ پر بتانا نہ بھولے تو ملتی ہو دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا 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 بائ بائ